Dear Students, Last Lecture میں ہم نے Theory of Knowledge یعنی Epistemology کے اوپر بات کی تھی Epistemology میں ہم نے Different theories ہیں ان کے اوپر بات کی تھی جس میں ہم نے Empiricism کے اوپر بات کی تھی ہم نے Social Constructionism کے اوپر بات کی تھی ہم نے Skepticism کے اوپر بات کی تھی اب ہم انہی School of Thoughts یعنی وہ Theory of Knowledge ہیں انہی کو آگرے لے کے چلیں گے اور اسی میں سے ایک جو School of Thought ہے Empiricism اس کی ایک Theory کو Study کریں گے جسے Positivism کہا جاتا ہے Positivism کو ہم ایک Empiricist Theory کہتے ہیں اور Positivism کی اگر Social Science میں بات کریں تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو بات ہے وہ Auguste Comte جسے Founder of Sociology بھی کہا جاتا ہے اس نے کہی تھی Auguste Comte نے جو Human Civilization میں کی جو Thinking Evolution ہے اس کی تین stages بنائیں جسے اس نے Love 3 Stages کہا اس میں انہوں نے بتایا کہ جو Human Thinking ہے یہ Evolved Out ہوئی ہے 3 Stages میں جس میں First Stage, Theological Stage, Second Stage, Metaphysical Stage اور Third Stage کو انہوں نے Positivist Stage کہا تھا Positivism ہے کیا ہے Positivism ایک ایسی approach ہے جو کہ یہ مانتی ہے کہ آپ کا جو reality ہے اس کو ہم observe کر سکتے ہیں Based on the empirical data تو ان کے نزدیک سوشل جو ریسرچ ہے سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے Positivists یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ لائک نیچرل ورلڈ جو کہ جس کا ہم اگر سٹکچر دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے یونیورسل لاز ہیں جیسے ہم Law of Gravity کی بات کرتے ہیں Law of Energy کی بات کرتے ہیں Law of Motion کی بات کرتے ہیں جو Laws of Motion ہیں اسی طرح جو بھی کائنات کا پورا نظام ہے اس میں یہ Laws exist کرتے ہیں جو کہ حرکت کو سٹڈی کرتے ہیں کشش سکل کو سٹڈی کرتے ہیں یا توانائی کو سٹڈی کرتے ہیں یہ Laws کی ایک خاصیت ہے کہ یہ یونیورسل نیچر ہے یعنی اگر ہم Law of Energy کی بات کریں Laws of Motion کی بات کریں یا ہم Law of Gravity کی بات کریں تو یہ Equally Applicable Everywhere in the Part of Every Part of the World یعنی ہم اگر Law of Specifically اگر میں کہوں کہ Law of Gravity ہے تو کشش سکل کا جو قانون ہے وہ ہر جگہ پہ Equally Applicable ہے اس کی Certain آپ کی جو Principles ہیں کہ Weight کیا ہوگا Matter کا اور Weight کی بیسز پہ Air Pressure کیا ہوگا اسی کے According جو ہے کوئی بھی Object وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ Applicable ہے Equally Everywhere in the Universe تو Positivist یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح Physical World کے Universal Laws Exist کرتے ہیں اسی طرح جو آپ کی Social World ہے اس کے بھی Laws Exist کرتے ہیں And we need to explore those Universal Laws ایسا نہیں ہے کہ جو غربت کی وجوہات جو یورپ میں ہیں اور غربت کی جو وجوہات ایشیا میں ہیں وہ مختلف ہیں ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ Poverty کی Basic Reasons کیا ہیں Unemployment کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے Inflation کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے Terrorism کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزوں یہ سارے Social Issues کو ہم تب ہی Address کر سکیں گے جب ہم اس سے Relevant Universal Social Laws ان کو Explore کر پائیں گے اسی کی Basis پہ Turner یہ کہتا ہے The Social Universe is amenable to the development of abstract laws that can be tested through the careful collection of data and researchers need to develop abstract principles and models about invariant and timeless properties of the Social Universe یعنی ہمیں جو اپنی جو یہ جو معاشرہ ہے اس کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو اگر study کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں empirical data چاہیے اور empirical data کی بنیاد پر ہم کچھ ایسے journal observations کی بیسس پہ کچھ ایسے پروپوزیشنز ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو کہ بعد میں تھیوری کی فارم میں مرچ ہوں گے جو کہ تیمپورل کنسٹرینٹ کی اس میں ایشو نہیں ہوگا یعنی ایک دفعہ ہم نے یہ study کر لیا اور ہم یہ جانچ لیا کہ غربت کی بنیادی وجوہات کیا ہیں unemployment کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو وہ پھر کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی وقت میں اسی طرح applicable ہوگا جیسے کہ physical laws ہیں nature of social reality positivist کے نزدیک جو reality ہے exist out there and is waiting to be discovered جو social reality کی nature ہے وہ یہ کہ it is like a matter جیسے ہم matter کو study کر سکتے ہیں اسی طرح ہم social world کی reality کو بھی study کر سکتے ہیں ہمیں اس کو explore کرنے کی ضرورت ہے reality is patterned and has a natural order ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی societal composition ہے جو آپ کی معاشرے کی جو ساخت ہے وہ کوئی natural world سے مختلف ہے جس طرح اگر ہم natural world کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز ایک order کے تحت چل رہی ہے ہر چیز کا ایک نظام مجود ہے اسی طرح جو معاشرہ ہے معاشرے کی ساخت کا بھی ایک نظام مجود ہے اور معاشرہ بھی مختلف نظاموں سے بنکے ایک overall structure بنتا ہے اور reality اسی میں patterned ہے اور ہمیں اس reality کا جو order ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے humans need to discover this order and the laws of nature اور اسی بنیاد پہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے social reality is stable and our knowledge about reality is additive reality ایک ایسی چیز ہے it is just like in a matter reality exists out there and it remains there reality کوئی ایسی چیز نہیں ہے social world سے related جتنے بھی issues ہیں کہ وہ temporal ہو وہ وہاں پہ رہتے ہیں ہمیں اس کو جو ہے ہمارا جو knowledge ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک addition کرتا ہے relationship between science and common sense positivists یہ سمجھتے ہیں کہ science اور non-science میں ایک clear difference ہے and scientific knowledge will eventually replace the inner ways of gaining knowledge جو scientific knowledge ہے یہ آپ کو inform کرتا ہے کہ کیسے as an individual آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اپنے موشٹے کو جان سکتے ہیں and if we talk about the theory of social reality positivists believe that it is based on a system of general laws تو جو theory of social reality ہے یہ اس میں بہت سارے general laws ہیں اور یہ اس کا ایک system ہے what is the view about human agency in positivist approach social structures are more powerful and guide control human actions positivists یہ سمجھتے ہیں جو معاشرے کے جو سماجی ادارے ہیں معاشرے کے جو سماجی دھانچے ہیں وہ human action کو control کرتے ہیں جیسے تعلیم کا نظام ہے جیسے عدل کا نظام ہے جیسے سیاست کا نظام ہے جیسے آپ کے ہاں مریشت کا نظام ہے یہ نظام جس طرح کے ہوں گے اسی طرح کے انسان کے روئیے ہوں گے اگر عدل کا نظام merit پہ کام کر رہا ہے تو اس معاشرے میں پھر crime rate کم ہوگا اگر عدل کا نظام جو ہے وہ merit پہ کام نہیں کر رہا ہے تو obviously پھر اس معاشرے میں crime rate زیادہ ہوگا اگر معیشت کا نظام ٹھیک بنیادوں پر کام کر رہا ہے تو وہاں پہ غربت کم ہوگی وہاں پہ مہنگائی کم ہوگی اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے وہ نظام تو وہاں پہ غربت بھی ہوگی مہنگائی بھی ہوگی اور بے روزگاری بھی ہوگی اگر ہم اب بات کریں nature of evidence کی تو تو پازیٹیویسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ریالیٹی کو ہم ایمپیریکلی سٹڈی کر سکتے ہیں اور ایمپیریکل ایویڈنس اپارٹ پروم پرسنل آئیڈیاز اور تھاٹس ایمپیریکل ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ میرے بل ہوتا ہے جیسے اگر میں یہاں پہ بات کروں teacher سیٹسفیکشن کی تو teacher سیٹسفیکشن کو آپ سٹڈیویڈنس جو ہے ان سے میر کر سکتے ہیں یہ کوئی پرسنل ان کی اپیلین نہیں ہوتی بلکہ اس کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز جو ہے teacher سیٹسفیکشن کی ڈومینز ہیں جو آپ سٹڈیویڈنس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو teacher ہے اس نے کتنے ریگلرلی کلاسز کنڈکٹ کی اس نے جو کریکلم ہے وہ کتنا کور کیا وہ کلاس میں کتنا انٹریکٹیو تھا وہ کلاس میں کتنا میرٹ بیس ججمنٹ کرتا تھا تو ان بنیادوں پر آپ teacher سیٹسفیکشن سٹڈیویڈنس سے پوچھ سکتے ہیں یہ کسی کی پرسنل اپینین نہیں ہے بلکہ اس کے انڈکیٹرز موجود ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ evaluate کر سکتے ہیں اسی طرح جو دوسرے چیزیں ہیں ہمارے social world میں ہم ان کو empirically میرر کر سکتے ہیں ہم trust on the government میر کر سکتے ہیں ہم social capital میر کر سکتے ہیں ہر چیز کو empirically میر کر سکتے ہیں یہ positivist کا معنی ہے facts are not based on just one person's observation and subjective reasoning جو facts ہوتے ہیں وہ ایک individual opinion نہیں ہوتی ایک individual کا expression نہیں ہوتا بلکہ facts کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک collective synthesized information ہوتی ہے یعنی میں یہ ہی پہ بات کروں teacher satisfaction کی تو teacher satisfaction کی جب آپ classroom میں پوچھیں گے student سے تو آپ اگر کوئی ایک سوال نام پہ student سے اس کی رائے لے رہے ہیں تو آپ کو clearly پتا چل جائے گا کہ کتنے بچے جو ہیں وہ satisfied ہیں اور کتنے بچے اس سے satisfied نہیں اب ہم بات کرتے ہیں use of scientific knowledge کی positive یہ سمجھتے ہیں knowledge can be used to alter and improve social conditions جو knowledge ہے اس کو ہم produce اس لئے کرتے ہیں کہ ہم جو اپنے سماجی حالات ہیں اس کو بہتر کر سکیں اور اپنے سماجی مسائل کا خاتمہ کر سکیں اب جیسے کہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی غربت ہے وہ کیسے ختم ہو معاشرے میں بڑھتا ہوا جو جرم ہے اس کو کیسے ختمہ کیا جائے اس کے لئے ہم جو ہے وہ knowledge produce کرتے ہیں اور اس کو instrumental orientation کہتے ہیں ایک ایسی orientation جو کہ social problems کو address کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں اور اگر بات کریں ہم role of social political values in science positivists کے نزدیک جو knowledge production ہے اور science ہے اس کو value free ہونا چاہیے یعنی researcher کو unbiased ہونا چاہیے جب وہ social problem کو social phenomena کو یعنی social issue کو study کر رہا ہے بلکل ایسے ہی اس کا behavior ہونا چاہیے جیسے ایک scientist کا laboratory میں ہوتا ہے اور اس کے results manipulated نہیں ہونے چاہیے وہ وہی بتائے جو کہ اس کے observation کی basis پہ جو نتائج اخص ہوئے ہیں وہ ان کو as it is دنیا کو بتائے یہ نہیں کہ ان کو manipulate کر کے اپنی ideology کے مطابق اپنے belief کے مطابق یا اپنی جو opinion ہے اس کے مطابق دنیا کو بتائے scientist کو جو ہے وہ بشک چاہے social scientist ہے یا natural scientist ہے اس کو وہی results دنیا کو بتانے ہیں جو کہ اس کی observation میں آئے ہیں اور ان سے جو نتائج خش ہوئے ہیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی سے ہم ایک بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں اور یہ جو positive approach ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں quantitative research methodology کی basic approach ہے یعنی اسی کی بنیاد پر quantitative research methodology ہے وہ construct ہوتی ہے create ہوتی ہے اور اس کے research designs develop ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر بڑی detail میں بات کی ہے اور اب ہم next module میں ہم اس کا comparison کریں گے یہ جو positive epistemology ہے اس کا comparison کریں گے دوسری epistemology اس کے ساتھ